لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو آپ سب کے علم ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیں مشرقی سرط پر لگاتار خطرات ہیں بھارتی فوج آزاج جمعہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر معصوم اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہے آپ یہاں پر اور اس سے پہلے پریس کانفرم صرف کی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے کمپلین کر لی اس سے زیادہ کمزوری بے بسی اور امپورٹنس کا کیا حال ہوگا یعنی منافقت کی انتہا تھی وہ بات تو کر رہے تھے ہم کیوں ہماری کیا تقدیر میں لکھا ہے ہماری قسمت میں لکھا ہے کہ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم غریب رہیں گے میں آپ لوگ کو انٹرنیشنل بکاری بھی کہا جاتا ہوں یہ ہے بکاری جو بکاری ہے جو خود بکاری ہے جو خود بکاری ہے جو خود بکاری کے ساتھ ہے کہ ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر تو کھلم کھلا دعوے کر رہا ہے بوسٹنگ کر رہا ہے یعنی وہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستانی فوج نے بلوچستان اور خیبر پکتونخواہ میں فوجی اڈے امریکہ کے حوالے کیے ہیں صرف فیز میں انہوں نے اس سے بھی بڑی زیادتی کی یہ بھی دنیا کا بہت بڑا یوٹرن ہے وہ سمجھتے ہیں میں ماشتروں یوٹرن لینے کا انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی بڑی ڈس کوالیٹی ہے یا یہ اتنا بڑا عیب ہے کسی کا کہ کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ یوٹرن لیتے ہیں تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے لیکن آپ تو پاکستان کے لوگوں سے لڑنے میں مصروف ہیں آپ نے تو عورتوں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے آپ تو سیاست دونوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں ان کی پرناغرفک ان کی سیکشل سکینڈل بنا رہے ہیں جو آپ سے کم تر ہے کمزور ہے اس کے ساتھ پر آپ کو دستے شفت دینا رکھنا ہوگا اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا پھر یہ قوم بنے گی ایک قوی اور جری قوم بنے گی اس طرح نہیں اس طرح اگر ہم رہے تو ماف کیجئے میرے موں میں خاک پھر تو پانچ سال گزر جائیں گے ہماری حالت نہیں سفرے گی نہیں چھوڑیں گے بچے کھا جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ابھی تک صرف فلمی باتیں ہی سن رہے ہیں آپ کی پریس کانفرنسز سے وغیرنا تو ٹھنٹن وہ پال ہے اس میں بھارتی نزاد سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی شامل ہے جس طرح ہندوستان باقی ممالک میں ماورائے ریاست ٹارگٹ کلنگز میں ملوث رہا ہے اسی طرح حالی میں پاکستان میں بھی بھارتی ایجنسیوں نے بھارتی حکومت کی ایما پر پاکستانی شہریوں شاہد عطیف اور محمد ریاض کو قتل کیا نمشکار دوستو جہین آج پاکستان کے ڈی جی آئی سپی آر کے ایک پریس کانفرنس پر پورے پاکستان میڈیا نے ان کو لطاڑا بھلا ہماری فوج اپنے ہی عوام پر حملہ کر رہی ہے عورتوں کو جیل میں ڈال رہی ہے جس کے پاس کوئی ہتھیان نہیں ہے جس عمران خان کو پاک فوج خود لایا تھا آج وہی عمران خان نے پوری عوام کو فوج کے خلاف کر دیا ہے آج اکیلے عمران خان نے پورے فوج ہی بینڈ بجا دی ہے جو اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرتا فر رہا ہے پولیٹیشن کے بیڈروم میں ہیڈن کیمرہ لگاتا فر رہا ہے وہ بھارت کے ہنہار سلف رسپیکٹڈ نیشنل آرمی سے کیا لڑے گی پریس کانفرنس کے بعد پاکستانی میڈیا نے اپنی فوج کو لطار دیا پریس کانفرنس پر ڈی جی آئی سپی آر میجر جنرل احمد شریف چودری نے بھارت پر آروپ لگایا کہ پاکستان کے پاس حالی میں ہوئی ٹارگٹنگ کیلنگ ماملے میں بھارت کا ہاتھ ہے پاکستان کے پاس اس کے بکتہ ثبوت ہے پاکستان کی عورت سے لگائے گئے آروپوں پر فیلحال ابھی تک بھارت کی عورت سے کوئی پرتقریہ نہیں آئی ہے اس کے جواب میں پاک میڈیا نے بولا جب آپ کے پاس بکتہ ثبوت ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے چوڑی پہن رکھی ہے کیا آپ کوئی ایکسن کیوں نہیں لے رہے ہیں کیا صرف آپ ثبوت بٹوڑتے رہیں گے آپ کو صرف اپنے ہی عوام پر ایکسن کرنا آتا ہے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں یقین مانی ہے مجھے جنرل شریف کے اوپر ڈی جی آئی سپی آر کے اوپر بڑا ترس آیا مجھے ان پر بھی ترس آیا مجھے پاکستانی فوج کے اوپر پاکستانی فوج کے جنرل صاحبان پر جنرل آفسر کی کلاس کے اوپر بڑا ترس آیا مجھے پاکستان کے لوگوں پر بڑا ترس آیا پاکستان کی ریاست پر مجھے بڑا ترس آیا اپنے اوپر بڑا ترس آیا پاکستان کے مستقبل کے اوپر بڑا ترس آیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ایک ذہن میں میرے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ وہ کیا سیٹس آف سرکمسینسز ہیں وہ کیا تاریخ کا جبر ہے وہ کیا ایک سٹیٹ آن لیول آف کولیپس ہے پاکستان کی ریاست کا جہاں ریسپیکٹڈ جنرل آفیسرز جن کی ایسپیریشن ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں آفیسر آنڈ جنٹلمن کے طور پر یاد کرے جو اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہیں جن کی پرائیڈ یہ ہوتی ہے کہ ہیس ای سٹریٹ آفیسر ہیس ای سولجر لائک ان کو حالات مجبور کر دیں کہ وہ بالکل ایک کرائے کے ایکٹر کے طور پر پرفارم کر رہے ہوں لیکن آج جس طرح سے جس طرح سے انہیں ایک بولی وڈ کے فیلڈ ایکٹر کے طور پر پریزنٹ کیا گیا اداکاری کے ساتھ مکاری کے ساتھ جو مختلف قسم کے ڈائلوگ جذباتی طور پر جھوٹ وہ وہاں پر بول رہے تھے تو مجھے بڑا ترس آیا ہے جنرل صاحب پر بڑا ترس آیا کہ ہندوستان کا ڈیفنس منسٹر تو کھلم کھلا دعوے کر رہا ہے بوسٹنگ کر رہا ہے یعنی وہ کلیم کر رہے ہیں وہ پرائیڈ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم حملے کرا سکتے ہیں ان کا پرائیم منسٹر بھی اس کی انڈیکیشن کرتا ہے اور آپ یہاں پر اور اس سے پہلے پریس کانفرم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے ہم نے دنیا کے سامنے کمپلین کر لی اس سے زیادہ کمزوری بے بسی اور امپورٹنس کا کیا حال ہوگا کہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا آج آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے سکھوں کو خیالی ٹارگٹ نہیں کیا انہوں نے کشمیر کی تحریک کیا آپ کے جو ایسٹ سے ان کو بھی ٹارگٹ کیا ہے آپ کے ذرائے ابلاغ یہ بتا رہے ہیں آپ کا فورن سیکیٹری یہ بتا رہا ہے بیس اکیس اسیسی نیشن اٹرمٹس ہندوستانی اکیس طفعہ حملے کر چکے ہیں پاکستان میں لیکن آپ تو پاکستان کے لوگوں سے لڑنے میں مصروف ہیں آپ نے تو عورتوں کو گرفتار کر کے رکھا ہوا ہے آپ تو سیاستانوں کی ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں ان کی پروناغرفک ان کی سیکشل سکینڈل بنا رہے ہیں آپ تو ججوں کے جو خاندان ہیں ان کی آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں وہ جو میں نے بات کی جو شکاری کہتے تھے کہ جب ایک شیر شیر سے اور ٹائگر سے لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور جب وہ نہتے انسانوں کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے اندر سے جنگ کرنے کی اور فائٹ کرنے کی جو ہے جان صاحب وہ ختم ہو جاتی اور یہی چیز جو ہے پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اسی چیز میں پیراہے میں آپ نے کہا کہ ہاں چائنیز انجینئرز کے اوپر حملہ جو ہوا بھیشام میں کہ کہیں پہ اس کا تارہ پلان جو ہے وہ افغانستان نے بیٹھ کے بنایا گیا تو اس سے کیا مطلب آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے آپ نے تو پورا ایک ڈیویجن بنایا تھا اٹھارہ ہزار اسے کہتے ہیں سپائیوں اور افسروں کا چائنیز انجینئرز کو اور سیپیک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تو اگر کہیں بیٹھ کے افغانستان سے پلاننگ ہوتی ہے یہ ہندوستان سے پلاننگ ہوتی ہے یہ ٹیمبکٹو سے پلاننگ ہوتی ہے تو آپ کے بارڈرز کے اندر حملے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کیا کیا پیسٹی ہے ان حملوں کو روک سکنے کی نہیں چھوڑیں گے بچے کھا جائیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ابھی تک صرف فلمی باتیں ہی سن رہے ہیں آپ کی پریس کانفرنسز سے قلوب کو برمانے کا ہم نے احتمام کر رکھا ہے وغیرنا تو ٹھنٹن گوپال ہے عوام اور فوج میں نفرت پیدا کی جائے یہ جو لوگ کر کر آ رہے ہیں کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کی نظام انصاف پر سوال اٹھتا ہے نظام انصاف پر سوال اٹھتا ہے مطلب یہ تو مزاہیہ پریس کانفرنس کی ہے اپنے حضور اس نظام پر میں ذاتی طور پر کئی مرتبہ پشاپ کر چکا ہوں میں لانت نہیں بھیجتا ہم نے دیکھا کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کر بتایا کہ یہاں عملہ کرو ہم نے دیکھا صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے اور جب سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا تو پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے امران ڈوز فوجیوں کو صرف اتنی سزا دی گئی ہے بھائی جان یہ اچانک سے تو نہیں ہوا امران خان ایک ناسور ہے اس ملک اور ملت کا آپ آدھا سچ بتا رہے ہیں پورا سچ یہ ہے کہ اس کو پاک فوج نے تیار کیا تھا پورا سچ یہ ہے کہ اس کو کور کمانڈرز کی مائی ایک میں تیار کیا گیا تھا پورا سچ یہ ہے کہ اس ایک ملاؤن کو مائیکل جیکسن چشمہ پہنا کر کے جو نو مائی کا میمار تھا جنرل باجوہ منوس اس کو آپ کے آرمی چیف برابر میں مٹھائے ہوئے تھے یوم شہدہ پر تو آپ کی آلہ عدلیہ کھلی کیوں نہیں اڑائے گی یوں تھی ہے آپ کا مزاق کیوں نہیں اڑائیں گے آپ یہ تو تیہ کریں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کے ہوتے میں عمران خان وزیراعظم کیسے بن گیا وزیراعظم بن گیا تو اس کو اتنی کھلی چھوٹ کیسے دے دی گئی اس نے سی پیک کا منصوبہ کیسے ستیاناس کر دیا کرونا کی آر میں جو دھیاریاں لگائی گئی تھی وہ کیسے لگیں کیا آپ اس حقیقت سے نواقف ہیں بے بیرہ ہیں وہاں میں پچاس دبا بتا چکا ہوں وہاں وہ پاگل کا بچہ وہ ڈانلڈ ٹرمپ اختیار میں آئے گا اختیار میں آئے گا یہاں پہ آپ کو اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا یہاں آپ نے دس سال کی سزا سنائی ہو یا بیس سال کی قدومیہ جی کا کچھ بھی نہیں ہونے کا ہوگا وہی جو وہاں سے انکل سیم کہیں گے پاکستان is being run by three years اللہ امریکہ and then آرمی امریکہ حکم دیتا ہے تو پھر آرمی کچھ کرتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا پاک فوج کے آج حالت کیا ہو گئی ہے اکیلے عمران خان نے پاک فوج کی بینڈ بجا رکھی ہے آج اپنے ہی فوج کو اپنی عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے اور دوسری بات اگر پاک فوج کو پتا ہے کہ ٹارگیٹنگ کیلنگ کر رہا ہے پاکستان کے اندر تو پاک فوج کیا کر رہی ہے فوج کا تو کام ہی ہوتا ہے اس کو روکنا پاک فوج پھر کیا کر رہی ہے سیپک پہ اٹیک ہوتا ہے تو پاکستان فوج بولتی ہے افغانستان سے اٹیک ہوا ہے کبھی انڈیا سے اٹیک ہوا ہے ارے جب پاک فوج کو پتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے تو اسے روکنا فوج کے کام ہوتا ہے آئی دن پاکستان میں بم دھماکے ہوتے رہتے ہیں پاک آرمی کو خود ٹی ٹی پی اٹھا کے لے جا رہی ہے اور پاک فوج کچھ نہیں کر پا رہی ہے جب پاک فوج ٹی ٹی پی کے سامنے اپنے ہتھیار پہ گھٹنوں پہ آ جا رہی ہے تو بھارت سے کیا لڑے گی ویسے بھی پاک فوج صرف نام کی ہے صرف امریکہ کے نشاروں پہ ناستی پڑتی ہے جب امریکہ سے آرڈر آ جاتا ہے تو کسی بھی پولٹیشن کو اٹھا کے رات و رات جیل میں ڈال دیتی ہے جیسے عمران خان کو ڈال دیا ویسے بھی اسلام میں خاص کر پاکستان میں دیش سے پہلے اسلام آتا ہے تو پاکستان کے بارے میں کوئی کیا ہی سوچے گا بس فوج پاکستان کو لوٹ کر لندن یا امریکہ سفٹ ہو جاتے ہیں اور یہ پوری دنیا جانتی ہے جتنے بھی پاکستان کے ریٹائر فوج ہیں ان کا دنیا بھر میں بڑے بڑے بزنس ہیں تو پاکستان کو بس ایک طرف سے پولٹیشن اور دوسری طرف سے فوج لوٹ رہی ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جہن